السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے نہ جانے لوگ کون کونسی ترقیبیں استعمال کرتے ہیں نہ جانے کس طریقے سے لوگ گرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ یہاں تک تو وائرل ہونے کے لیے یہاں تک کوشش کرتے ہیں یا تو مسلمان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام کو کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسی ہوتے ہیں جو مذہب اسلام میں دخل اندازی کرتے ہیں کچھ تو ایسے کرتے ہیں جو شریعت ہے جو سنت ہے اس میں دخل اندازی کرتے ہیں جی ہاں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اس میں نکاح ہوا ہے اور نکاح کے اندر ایک ایسی خرابات پیدا کی کہ جسے صحیح معنی میں اگر صحیح مسلمان سن لے گا تو وہ دیکھ کے بھی یہ حیران ہویا گا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے یہ بھی کوئی نکاح کے مہر باندنے کا انداز ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے یہ شخص جن کی شادی ہوئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مہر میں اپنی بیوی کے حصے میں نمازیں باندھیں یعنی کہ میں جو نمازیں پڑھوں گا ان کا سباب انہیں ملے گا میں اپنی نمازیں مہر میں باندھتا ہوں بتائیے نماز کرکسی لیے پڑھیا تھی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ جاتی یہ مہر میں جناب نکاح کے مہر میں یہ نماز باندھ رہے ہیں پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طریقے کے خوراپات کی جا رہی ہے اور اس پر ہمارے علماء اکرام کیا فرماتے ہیں ہمارے علماء اکرام کا بھی بیان سنتے چلیں پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ نکاح کے اندر یہ کس طریقے کی خوراپات وائرل ہونے کے لیے چھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ویڈیو کو دیکھیں میں اپنی زندگی ورکی وفاد آ رہی ہر ایک عورت ڈیزرف کرتی ہے وہ میں انشاءاللہ ان کو دوں گا اور اپنے گھر والوں کی عزت اور ان کی عزت کے لیے میں انشاءاللہ کسی بھی حد تک جاؤں گا اپنے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا دیکھا کہ اسے انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں جتنی نماز پڑھوں گا ان کا سواب میری بیوی کو ملے گا اور میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انہوں نے باتیں کی مگر کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کیا ان کا نکاح ہو گیا کیا یہ مہر بند گئے اس طریقے سے نمازیں باندھی گئیں تو کیا نمازیں باندھنے سے کیا نکاح ہو جائے گا یا مہر بند جائیں گے اس کا کیا حکم ہے اور ہمارے علماء اکرام کیا فرماتے ہیں ہمارے علماء اکرام کی زبان سے خود سن لیجئے کہ ہاں ہمارا مسلمہ السلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے ہمیں کیا درس دیتا ہے کیا اس طریقے سے نکاح کرنے سے مہر باندھنے سے کیا مہر بند جائیں گے یا اس کا کیا حکم ہے تو پہلے آپ ہمارے علماء اکرام کی زبان سے سن لیجئے تو دیکھا آپ نے یہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ وہ جو شہرت کا بھوت سوار ہے شہرت کا اگر کسی عالم سے یہ ملاقات کرتے اس سے پہلے ان سے معلومات کرتے تو یہ اس طرح کی اس نتیجے پر نہ پہنچتے سیدھے اسی میں مدے کی بات بتلا دوں آپ کو کہ دیکھئے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری آنے والی جو زندگی ہے اس میں جو میں عبادت کروں گا وہ سب ان کے مہر میں باندھتا ہوں یہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کو کسی کے مہر میں نہیں باندھا جا سکتا اب اگر باندھیا تو کیا ہوا یہ مہر ان کا بنا رہا نہیں بنا تو یہ کیے مسئلہ سمجھ لیجئے آپ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی ذکر کرتا مہر میں جو چیز مہر میں نہیں بن سکتی ہے اس کا ذکر اگر کر دے تو پھر وہ تو مہر میں نہیں بن پائے گی یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ چیز مہر میں نہیں بن دی بلکہ از خود خود با خود ان کے اوپر مہرے مثل واجب ہو گیا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا نکاح کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے یعنی بکار ہو گیا نکاح نہ نکاح ہو جائے گا نکاح اگر یہ مسلمان ہیں واقعی مگر مسلمان ہیں تو ان کا کیا ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا مگر ایسی صورت میں جبکہ اگر شوہر ذکر کر دے ایسی چیز کا جو مہر بن ہی نہیں سکتی ہے تو ایسی صورت میں مہرے مثل واجب ہوتا اب یہ مہرے مثل کیا ہے تو مہرے مثل جو لڑکی ہے تو لڑکی کے ددھیال والے یعنی اس کے باپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں تو اس کی خاندان میں لڑکی کے باپ کے خاندان میں جو اس جیسی لڑکیاں ہیں ان کا کئی شرطیں ہوتی ہیں اس میں ان لڑکیوں کا جو مہر رکھا گیا ہے تو وہی مہر خود با خود اس کے اوپر واجب ہو جائے گا یہ مہرے مثل کہلاتا تو اب ان کے اوپر مہرے مثل واجب ہو چکا ہے اب کوئی سوچ سکتا کہ صاحب یہ تو ایک اچھی پہل کر رہے تھے نہیں دیکھئے شریعت میں مہر نام ہے اس مال کا جو مال کے عورت کے لیے مقرر کیا جائے تو مہر ہونے کے لیے مال ہونا ضروری مال متقوم ہونا ضروری ہے اور یہ قرآن بیان فرما رہا ہے سیدھے سیدھے قرآن کی خلاف ورزی ہے یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جان بوچ کر تو ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے گا یہ سمجھ لیجئے آپ یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ صاحب یہ مولانا اور لوگوں سے ہٹ کر کے سمجھ رہے ہیں اپنی طبیعت کے مطابق جیسے چاہے زندگی گزار لیں نہیں گزار پاؤ گئے آپ شریعت میں قرآن کیا فرما رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا بَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُو بِأَمْوَالِكُمْ تو اس میں ایک لفظ ہے خاص اَن تَبْتَغُو بِأَمْوَالِكُمْ تو مال کے ذریعے سے آپ ان کو طلب کریں گے تو یہاں مال یہ قرآن نے بیان فرمایا تو مہر مال ہی بن سکتا شریعت میں جو چیز مال متقبی میں یعنی شریعتی اعتبار سے مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہی چیز مہر بن سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مہر نہیں بن سکتی ہے کچھ کسی کے ذہن میں آ سکتا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا مہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ پر درود پاک پڑھنا رکھا گیا تھا بندہ تھا ان کا مہر سمجھ رہے ہیں تو پہلے تو اس حدیث کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے اگر مان لیجیے وہ حدیث صحیح بھی ہے اگر مان لیجیے تو وہ گزشتہ شریعت کی بات ہے یہ شریعت مصطفیٰ ہے اس شریعت مصطفیٰ میں اس بات کی اجازت نہیں ہے قرآن میں اللہ نے دوسری جنگہ پر بھی فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةَ فَإِنُوْتِبْنَ لَكُمْ عَنْشَئِئِمْ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ حَنِئًا مَّرِئًا ان کا مطلب یہی ہے کہ تم ان کے مہر ادا کرو اور مہر میں مال ہی کو رکھا گیا ہے اس لیے یہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرے ہاں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو معاہدہ کر سکتا اس سے کہ میں تمہارے ساتھ جب تک رہوں گا تو میں نماز پڑھتا رہوں گا اور تمہیں بھی پڑھواتا رہوں گا یہ اچھی بات ہے معاہدہ کر لیجئے آپ لیکن مہر نہیں بن سکتا یہ آپ کا اور وہ بھی وہ عبادت جو کہ آئندہ ہونی ہے ابھی موجود بھی نہیں سمجھ رہا ہی نہیں تو اس طرح کی تو بے بیسے بھی جائز نہیں ہوتی ہے بہرحال یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے نکاح یہ ہو جائے گا اگر یہ مسلمان ہیں تو صورت میں نکاح ہو جائے گا لیکن مہر مہر مثل واجب ہوگا اور انہوں نے جو مہر باندھا یہ مہر ان کے اوپر واجب ہوا ہی نہیں اگرچہ یہ کہیں کہ میری طرف سے میں نے کر لیا اپنے اوپر واجب یہ سمجھ رہے ہیں اور خود بھی کہہ رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہہ رہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کبھی زندگی میں یہ ادا بھی ہو پائے گا اللہ یہ ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا ایسا بھی کوئی مہر ہوتا ہے اس لیے آپ اس باتوں کو سمجھیں میں نے اس لیے بیان کرا مجھے جو پتہ لگا اس کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ وائرل ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ غلط بات لوگوں تک نہ پہنچے اس لیے صحیح بات آپ تک پہنچا دی جائے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو دین کی سمجھ ادا فرمائے ہم سب کو حق کہنے حق سننے حق واضح ہو جانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق ادا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا ہوگا ہمارے علماء اکرام نے اس تعلق سے کیا فرمایا آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا پیارے دوستو اللہ حرب الرزہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی رب توفیق ادا فرمائے رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی رب توفیق ادا فرمائے شریعت مصطفیٰ پر رب عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے سج بولنے اور حق بولنے حق پر چلنے کی رب توفیق ادا فرمائے پیارے دوستو آج کی ہم اپنے ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کیلئے اپنا اور اپنی پریورہ کا خیال لکھیں چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بائل آئیکن کو ضرور پیلیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ تک ضرور پہ ہوتی آئی اللہ حافظ